بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ خیر کا باعث بنتی ہیں آپ کے لیے خیر کی غبر لاتی ہیں سو اللہ کرے یہ دعا قبول ہو اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں ایسی ہی ایک پوزیٹیو پرسنالٹی جن کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کہ آپ لوگوں تک پوزیٹیویٹی پہنچ جائے جا سکے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے اس میں یہ ہمیشہ جو ہے وہ لگی رہتی ہے اسی کام میں ہماری ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری اور لڑلی سی حرانی آپ پہ السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ بلکل چھیک ہوں بہت ہی آپ نے اچھی بات کی کہ ہم لوگ اپنے رویے سے برائیوں کو مٹا سکتے ہیں اگر ہم اپنے لیے اپنے دل میں دوسروں کے لیے اچھا رکھیں اچھا سوچیں محبت کریں تو ساری برائیاں خود بخود مٹ سکتی ہیں محبت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے ہم زمانہ خرید سکتے ہیں محبت بہت خوبصورت چیز ہے اور محبت سے ہر چیز کو مسخر کر سکتے ہیں تو میں بالکل اپنے بھائیوں سے بہنوں سے جو اپنے بچوں سے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اپنے دل میں محبت کریں دوسروں کے لیے محبت رکھیں تو ساری دنیا آپ کی مٹھی میں آجائے ہاں جس طرح غصے کا اظہار کرتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں کسی طرح محبت کا اظہار بھی کیا کیجئے تاکہ ہر اردگرد آپ کے محبت پھیلے اور اظہار بہت ضروری ہے اور یہ کسی ایک ریلیشنشپ پہ نہیں ہوتا یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے مجھے رانی آپ سے بہت محبت ہے میں کہتی ہوں بار بار تو آپ کو بھی جس چک سے اردگرد اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفرتیں کم ہوتی ہیں اور ایک رشتے کی خوبصورتی بڑھتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہے اس کے دہازان ہے تو فور گرانٹیڈ مت لیں کسی رشتے کو تو آج میں نے بھی بہت بھلاوے کے ساتھ آسما کو یہاں پر بھلایا ہے اور آسما جو ہے رانی آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے پہلے بھی میرے پروگرامز میں آئی ہیں اور آج ہمارے لئے یہاں پر ایک دیمو پیش کریں گی اسلام علیکم کیسی ہے آپ آسما ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ہم بہت دنوں سے آپ کو یاد کر رہے تھے رانی آپ سے کہہ رہے تھے اور آج آپ کیا لے کر آئیے دیمو چین پہ ہوگئے سائٹ سیریہ میں ہوگئے اس کے رموف کے لئے ہے سب سے پہلے ہم اسے ویکس کرتے ہیں سرانی آپ پہ اس پر تو ہم نے پہلے بات بھی کیا اور آج آپ اس کا دیمو دکھائیں سب سے پہلے یہ ہی ہمارا انمانٹیڈ ہیر ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لئے اپنے بارے میں میں ہمیشہ کہتے ہوں یہ جو میں نے پروڈک بنائی ہے میری جتنی بھی پروڈکٹ ہیں میری زندگی کا نچوڑ ہیں اور جو بھی پروڈکٹ میں بناتی ہوں خاص طور سے دیکھیں بالوں کی بال جتنے گھنے کالے لمبے مضبوط ہوتے ہیں وہ ہماری شخصیت میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور جہاں خواتین کے چہرے پر یہ غیر ضروری بال پیدا ہو جائیں تو اس کی خوبصورتی میں منفی کردار ادا کرتے ہیں اور خود بخود اگر چہرے پر خواتین کے بال ہو جائیں تو وہ سب ایک عجیب سی نفسیاتی کشمہ کشم میں مبتلا ہو جاتی ہیں ہم نے آپ کی اس پرابلم پر بہت توجہ کی بہت غور کیا بہت ریسرچ کے بعد ہم نے رانیز ان وانٹیڈ ہیئر کے نام سے یہ پروڈکٹ بنایا اور چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں کہ بڑے سے بڑا ٹریٹمنٹ جس میں لیزر ہے ڈرما برجن ہے الیکٹرالیسز ہے کوئی بھی ہو وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے پانچ سے چھ ماہ کے بعد دوبارہ وہ بال پیدا ہو جاتے ہیں الیکٹرالیسز سے بھی ایسے دوبارہ آنے جاتے ہیں دیکھیں میں الحمدللہ تینتیس سال سے تجربے کی زندگی گزار رہی ہوں اور اس میں میرا لاکھوں لوگوں سے ملنا ہوا جلنا ہوا تمام لوگ زہرے کے تینتیس سال ایک شعبے کو دینا ایک پیشے کو دینا ایک بہت بڑی زندگی کا حصہ ہے جس میں ہمیں اکثر لوگ ریپیٹ کرتے ہیں اور ایک کسی بھی شعبے سے منسلک ہو کر آپ کی یہ کامیابی ہے کہ کوئی بھی آپ کا کلائنٹ آپ کو دوبارہ سے آ کر ٹچ کریں تو اگلی جنریشن تیار ہو جاتی ہے اتنے عرصے میں ہو چکی ہے الحمدللہ میری زندگی کے جن لوگوں کو میں نے شروع میں ظاہر ہے کہ ایک بیوٹیشن کے حوالے سے میں نے اپنے پالر کا آغاز کیا اور جتنی اس وقت سے میں دن لے بناتی آ رہی ہوں نہ صرف یہ کہ ان کی اولادوں کی شادی ہو رہی ہے بلکہ الحمدللہ آج کل پھر دوبارہ سے بہت چھوٹے بچوں کی شادی کا کونسپٹ ہو گیا میں نے آپ کے دن میرے سیٹ پر بھی برائیڈ بنائیے گا انشاءاللہ ضرور ضرور یہ بھی اس مہارت کو یہاں پر بھی دیکھیں گے اور رانی آپ یہاں پر انشاءاللہ آپ کے لئے برائیڈ بنائیں گی سو رانی آپ پر ڈیمو بھی سٹارٹ کریں بلکل ہم ڈیمو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج اس کا کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کا استعمال بتائیں گے اچھا ہمارے ساتھ موڈل بھی موجود ہیں یہ بھی پہلے آ چکے ہیں آپ کو بھی والکم کرتے ہیں یعنی آپ ان کا بھی نام بتا دیجئے ان کا نام شاہدہ ہے اور دیکھیں امومن ان کو لانے کا سبب یہ کہ شاہدہ میرے پالر میں بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ ان کی پرابلم ہے جس کو کہ ہم روزانہ پالر میں لگا لیتی ہیں لانے کا مقصد یہ شاہدہ کیونکہ امومن فورٹیز کے بعد ہی یہ پرابلم شروع ہوتی ہے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یانگ ایج میں یعنی 25 اور 30 میں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جینیٹک پرابلم بھی ہوتا ہے یا بہت زیادہ اگر ویٹ ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے آج آپ پہلے ویکس کریں گے آپ کے یہاں پر ہیں چند پر ہیں چند پر ہیں اگر یہاں پر ہو چیکس پر تو بھی اسی طرح یہی پروسیجن ہو فل فیس پر ہیں تو فل فیس کا بھی یہی پروسیجن ہے اور یہ بات ہی بتا دوں کہ یہ انوانٹڈ ہیئر میں نے اپنی طرف سے صرف اور صرف فیس کے لیے بنایا ہے یہ دوا ایک ماہ کی ہے اور یہ چھ بوٹلز آپ کو استعمال کرتی ہوں چھ ماہ تک استعمال کرنی ہوں گی اور یہ میرا کیمرا آپ کو دکھائے گا بھی یہ دیکھیں پہلے آپ کیا پاورڈر لگا لیے نورو تلکم پاورڈر ہے اس کی ان کو ڈرائے کرنے کے لیے اور جو یہ ویکس استعمال کر دیں گے یہ بھی رانی ہربل کی ویکس ہے اور میری ویکس کی اب ویکس آپ لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بازار میں بھی بہت ساری ویکس آویلیبل ہیں یا تھریڈنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن پریفر میں ہمیشہ ویکس کو کرتی ہوں اور اپنی جو ویکس ہے ویچ سوڈنگ ہے کہ اس کو عمومن ویکس کے بعد یا تھریڈنگ کے بعد لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ اسکن پر ریشز آگئے اسکن ریٹ ہوگئی ہے دانیں نکل آئے ہیں خاری شوری یہ بہت سی پرابلم ہے دادوڑے ہو گئے ہیں موٹے موٹے سے لیکن چونکہ رانی ہربل ویکس جو ہے ویچ سوڈنگ ہے تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اس طرح سے آپ تریڈنگ یا ویکسنگ کریں گی تریڈنگ یا ویکسنگ آج یہ دیکھ لیجے آپ اس طرح جو ہے پروپر ویسے تو آپ کوشش کریں کہ ویکس آپ پالر سے ہی کرائیں کیونکہ اس میں آپ کی گروتھ جو ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن بڑی امپورٹن نکل جاتے ہیں کوئی تکریف نہیں ہوتی مجھے درد ہو رہا ہے یہاں پر شایدو جی آپ ٹھیک ہے اگر وقت کرنے سے habitual ہو جاتے ہیں اور نکالتے نکالتے جڑے کم زور پڑ جاتے ہیں آج رانیہ پر یہ بتا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ فیس پر جو ہے وہ ہوت ویکس کرواتا ہیں سو ہوت ویکس کرانا زیادہ مناسب یہ تو کولڈ ویکس ہے یہ کولڈ ویکس ہے اس کو ہوت کر کے بھی یوز کا سکتے ہیں ہوت ویکس کو میں زیادہ پریفیر اس لیے نہیں کرتی کہ ہوت ویکس کیونکہ ہوت لگتی ہے جب بار بار کوئی ہوت چیز آپ کے فیس پر یا کسی بھی جگہ لگتی رہے تو اس سکین کو نرم کر دیتی ہے میرا زاتی طور پر یہ خیال ہے ہوت ویکس is best یہ ویکس بھی آپ گرم کر کے کیونکہ گرم ہونے سے زیادہ نرم ہو جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے اپنا ریزل دیتی ہے اگر آپ کو اپنے ہینڈز وغیرہ پر کرنا ہے تو دین آپ اس کو ہوت کر کے بھی گرم پانی میں آپ تھوڑی دے رکھیں گے تو ہوت ویکس میں جائے گا یہ آپ کو انمونٹیڈ ہیر اگر آج سے استعمال کرنا ہے تو پہلے تریڈن یا ویکسن کریں گی اور اس کے بعد سرسوں کے تیل میں ملا کر یہ اس جگہ پر اپلائے کر دیں گی اینی ہاؤ ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کو ڈیلی لگانی ہے کم از کم دو گھنٹی کے لیے آسما یہ پروپورشن آپ دکھائیے بھی یہ آپ ایم نے 1 ٹی سپون دیا ہے ایم نے ایم نے اچھا ٹھیک ہے 1 ٹی سپون اوکے ٹھیک ہے پھر میں اوئل میں مکس کروں گی سرسوں کے اوئل میں سرسوں کا تیل اس کا شاہت ہے سرسوں کا اوئل ہاں کوشش کریں ورنہ ورنہ آلیو آلیو آل ٹھیک ہے سرسوں کا تیل نورمالی بڑا بہت چیپ ہے آئی ٹھیک آلیو آلیو آل سے بھی آپ کو یہ اس دوا کا کمبینیشن ہے کیونکہ ہم ہربل پہ کام کرتے ہیں جڑی بھوٹیوں پہ کام کرتے ہیں پوری زندگی کی تاجیر پہ اور ریسرٹ میں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی دھوپے بار سفید نہیں کیے مختلف تیلوں کے ساتھ آپ کی بال بھی سفید نہیں ہیں آپ ایسی بھولتی رہتی ہیں بس کوئی سفید نہیں تیلوں کے کام بھی ڈائے گوابا یہ سٹیک سوئی ہیں ساری یہ میں نے پیسٹ پر آلی ہے اس کا آلیو آلیو پھر ہم یہ چند پر لگائیں گے آلیو 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 کی وجہ سے یہ آپ کو برش کے ساتھ لگا رہی ہے لیکن میں ہمیں شکریہ ٹپ سے بھی لگاتے ہیں انگلی کے ساتھ لگائیں آپ اور ایسی کر کے جسٹ کریں آلیو 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 اسما انگلی کے ساتھ نہ جسٹ کر کے لگائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کا صحیح یوز پتہ چلیں یہ تو صرف چند پر کیا جارہے اگر آپ کے فیس پر سائیڈ پر پل 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 بطانے کے مقصد یہ کہ استعمال کی پہلی شہد threading یا ویگسنگ اور استعمال کے دوران بھی threading یا ویگسنگ زیادہ سے زیادہ کریں یعنی اینی ہاؤ آپ کو دوہ ڈیلی لگانی ہے کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم بھی لگا کر رکھیں لیکن استعمال کے دوران بھی threading یا ویگسنگ ایس پروپر اگر آپ دس دن میں کراتی ہیں پندرہ دن میں کراتی ہیں تو اس طرح کراتی رہیے کیونکہ جتنے زیادہ اس دوہ کو کھلے پورس کھلے کھلے باتا دیجے گا آپ چھپکے سے مجھے گا نہیں نہیں یہ ہے نا ہمارا کنگا اور اگر کسی کو ہوتا ہے سودھنگ لوشن ہاں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سودھنگ لوشن آپ لگا لیں ہاں آپ بالکل آپ سودھنگ لوشن لگا لیں اگر فوری تو پر سینسیٹیف اس کے لیے ریڈ ہو جائے یا ہمارا رانی ہربل کا رانیز وائٹنگ ماسک جو کے ساشے میں ہے ایک ٹی سپون لیں پانی کے ساتھ اس پورڈر کا پیسٹ بنائیں اور تریڈنگ یا ویکسنگ کے بعد پانچ منٹ کے لیے اپلائی کر دیں وہ خوشک ہو جائے تو اپنا پیسٹ سیلے ٹھیک ہے ابھی میں اگر میں پاس ٹائم ہوتھ ہو تو میں میں وائٹنگ ماسک بھی لگوا کے آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نومری اگر کلنزنگ سکتے ہیں یا آپ سوڈنگ روشن لگا لیں اگزیکٹلی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے سکن جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کو ایچنگ یا اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کال کر سکتے ہیں تمام پرادکس موجود ہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم آج کوشش بھی کریں گے کہ آسما ہے جو بھی جتنے ڈیموز ہو سکیں وہ ہم یہاں آپ کو بتا سکیں رانی اب اس کو کتنی دیر لگانا ہے کم دو گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ پوری رات بھی لگا پر رکھ سکیں شاہدہ جی میرے ساتھ بارہ بجے تک پہلے نہیں آپ تو بارہ چلی جائیں کی لگائے رکھیں گی شاہدہ دن میں لگا لیتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتا بھی ہوتا ہے شاہدہ خود بھی اس میں ایزی پیل کرتی ہیں کہ جب گھر جاؤں گی تو دھولوں گی اور پھر یہ کہ ہمارے پاس بھی ظاہر ہے جو لوگ تریڈنگ کے ویکسنگ کے لیے آتے ہیں ان مانٹی ڈھیر کی اپکیشن سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی بتاتی ہیں اور پھر وہ ڈیمو سے جب ان کے لگا ہوتا ہے آپ پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہیں تو یہ خود ہمارا موڈل ہے یہ سب کو جگہتی ہیں دیکھو اب میرے وال ہے نہیں اچھا یہاں ایک اور بھی پرابیم ہوتا ہے رانی آپا کیونکہ آسمہ بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گی وہ بھی ساتھ ہی ہو جائے ایک سے لوگوں کے نوز پر بلاک ہیڈچ ہو جاتے ہیں بہت زالت صرف اس ایریا پر فیس پر ہو نہ ہو یہاں ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایکسپولییٹر بہت اچھا ہے اس کو میں نے اپنی ہینڈس پر بھی یوز کیا تھا بڑا اچھا ریزلٹ تھا اس کے لیے تو میں چاہوں گی کہ اس کا یوز جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے آج ہم دکھا دیں آج ہم دکھا دیں آپ آسمہ ضرور بتائیے کہ ایکسپولییٹر کو بھی کیسے استعمال کر لیں یہ ایکسپولییٹر ناصف یہ کہ ڈیڈ اس کے نکالتا ہے سم ٹائم بالوں کو بھی نکال دیتا ہے جو بارد کسیم کا روحہ ہوتا ہے اور بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کے لیے تو یہ ایک کمال پروڈکٹ ہے ہی لیکن اس کو استعمال کا طریقہ یہ کہ ہمارے پیس واش کے ساتھ پہلے پیس کو آپ واش کریں اس کے بعد اس کو ڈرائے کر لیں تو علیہ سے یا ٹیشیو پیپر سے پھر یہ جین لے کر آپ کو آج آسمہ دکھائیں گی اپنے چہرے پر بلکل باریک سے ایک لیر دے خوش کھونے کے لیے نہ چھوڑیں بلکہ لگانے کے فوراں بعد ہی اس کا مساج شروع کر دیں یہ ڈرائے ہو کر بتیاں بن بن کے جھڑنا شروع ہو جائے گی میں بریک لوں گی بریک میں ہم اس کو واش کروا دیں تاکہ نیکس ٹویٹمنٹ آپ کو دکھائے جیسے لیکن اگر جب آپ یہ لگائیں گے تو آپ کو دو گھنٹے اس کو کم از کم رکھنا ہے ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے اسلام پاکستان اور یہاں بھی چلتا ہے اور لائف چانلز کو ریوائنڈ اور پاوز بھی کرتا ہے ایسا سمارٹ ٹی وی اپ ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پہ اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ ایتی سیل ہلو تو دے فیوچہ ایتی سکین ویکم بیک سلام پاکستان نازین رانی آپا ہمارے ساتھ پوروڈ ہیں اور آج ایک ڈیمو بھی ہمارے لے 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 کر آئی ہیں انوانٹڈ فیشل ہیئر کا اگر آپ کے چیلے پر غیر ضروری بال ہیں تو آپ ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں رانی آپا کی پروڈکٹ کے ذریعے اور رانی آپا ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجئے ویکس ہوا تھا پہلے پہلے ویکس کیا ویکس کرنے کے بعد یہ رانیز انوانٹڈ ہیئر ایک ٹی سپون لیا اپنے چیلے کے مطابق ایکارڈنگ اگر آپ پھر لپ پر ہے تو آدھا تی سپون لیں گے چن پر ہے تو پونا تی سپون لیں گے پورے چیلے پر ہے تو ایک لیں گے اپنی اسکن کی ڈیمان ہر آدمی خود سمجھتا ہے لیکن جب ہم نے آپ کے چیلے کی خوبصورتی میں جو بات منفی کردار ادا کر رہی ہے اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے چیلے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے انوانٹڈ ہیر بنایا ہے تو سر کے بال جو آپ کے خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے رانیز ہیر ٹونک بنایا ہے کمال کرتے لیے گرتے بال روک دیتا ہے جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرتا ہے بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرتا ہے سب گیرنٹی کے ساتھ کرتا ہے اور آپ کی کا شیمپو بھی موجود اس کا شیمپو بھی آپ کو اس کے ساتھ ہمارا ہی استعمال کرنا ہوگا یہ تو ہو گئے بالوں کی خوبصورتی آپ نے کہا سب پر کنڈیشنر بھی انشاءاللہ آپ قریب آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے رانی ہربل کا رانیز ہیر کلر بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے کلر پر ہم بات کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا ان کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے دونوں کلرز کا رانی آپ کی پیش خدمت ہے دیمو مجھے سٹارٹ کروانے پہلے کلر بھی شامل کریں گے پھر ہم کلر پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام یہ آپ کا شو بہت اچھا ہے میں آنے بہت رہی ہوں پیش آواز پہ تانکیو سو مچ آپ کی آواز مجھے سٹوڈیو میں نہیں آریا کیوں ہلو کیوں ہلو 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 اوکے بہت شکریہ آپ نے شو کو پسند کیا اور ڈانٹ کے بھی چلی گئے مجھے کیوں آواز نہیں آرہی ہے اچھا جی ایسا بھی ہوتا ہے اچھا جی یہ دو ہیئر کلر ہیں اینیشلی ہمارے بلیک اور بلیک براؤں دونوں ہی ڈاک کلر میں ہیں اور عام کلر جو کہ امونیا کی ڈائیلیوشن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تک ایک ہفتے کے اندر بانوں سے ختم ہو جاتا ہے اچھا ایک میسیج پہ بلیک براؤں میں نے براؤں کے ساتھ بلیک کا لفظ لگایا یعنی ڈاک براؤں اور بلیک اور یہ ایک ماہ کی ڈیوریشن کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے یہ ایک ماہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں بھی اسٹے کرے گا اور اس کا کوئی سائج ایفیکٹ نہیں ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہیر کلر ہیں وہ استعمال کریں تو تھرو آؤٹ آپ کے بالوں کی جڑیں سپیت ہو جاتے ہیں ایک ماہ تک آپ کی جڑوں سے نہیں اترے گا ملکہ گروہ ہی نہیں ہوگی ایک ماہ تک اسٹے کرے گا یہ بات نہیں کہ گروہ نہیں ہوگا بسرہ وہ جو لینڈ پہ آپ کو جو کلر اتر جاتا ہے وہ نہیں اترے گی جو کہ ویڈن ویک آپ کو ایریٹیشن ہو جاتی ہے کہ آج کلر کر آیا آپ پھر دوبارہ سے ایک ویک کے اندر اندر آپ کی جڑے سپید ہوگے پارٹنگ نکالیں اگر آئل والے بالوں پہ کلر کیا جائے تو کلر اسٹے نہیں کرتا اور ظاہرہ قدرتی بھی ہمارے بالوں سے سیمم آئل نکلتا ہے تو وہ جلدی سے آپ کا کلر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے لیکن رانیز ہیر کلر میں یہ کمال ہے کہ یہ آپ کے بالوں پر ایک ماہ تک اسٹے کرے گا اور ایڈیفیکٹ نہیں ہے الرجی والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جو بہت سیویر الرجی کے پیشنٹ ہیں خدارہ میرے کلر کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو امتحان میں نہ ڈالیں کوئی ایک گولی الرجی کی ضرور کھائیں اس کے بعد کلر اپلائے کریں ٹوٹل ذمہ داری میرے کلر پر نہ ڈالیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ کا جلا چھاج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے سم ٹائم جب بہت زیادہ سیویر الرجی کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ خود بخود دودھ کے جلے کی بات نہ کریں دو دن پہلے میری بھی زبان جانگے تھے گرام گرام دودھ پیٹے اپنے دودھ کے مار مار کے پیری یہاں پر ایک اور ڈیمو آپ کے لیے ریار ہے وہ انوانٹڈ کے لیے جو لگایا گیا تھا جو پروسیجر تھا وہ کمپیٹ ہو گیا آپ نے دو گھنٹے رکھنا ہے ہم نے ہٹا دیا ایسے اب آپ کیا کہہ رہیے ایکس پولییشن پورے فیس پر کریں گے جس نوز پر کریں گے جس نوز پر کریں گے اوکے رائیت جناب اور یہ جیل فارم میں ہے یہ جیل فارم میں میں اپنے ریوکیشن بتا رہی تھی یہ ایکس پولییٹر جیل ہے اسے آپ نوز پر لگا رہے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کلنزنگ وغیرہ کریں نوملی بھی نہیں کرنا ضروری ہوتا ہے اکثر اس کے بعد لگائیں تو زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بریک میں ہم نے ان کا شایدہ کا موز پیس واش کے ساتھ دھلوایا ہے دھلوانے کے بعد اس کو خوش کر لیا اب یہ ایکس پولییٹر جیل یہ لگا رہی ہے یہ ڈیڈ اسکن نکال دے گا ان کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈ اسکن کو اتنا خوبصورت کر دے گا آپ کا خود ایکسپیرینس ہے اور یہ جو ہماری ویکس ہے جو ہم نے ابھی شایدہ کے ویکس کی تھی یہ رانی ہربل کی ویکس ہے یہ اس کے کامبینیشن کے ساتھ ہے اور یہ ویکس کل باڈی پر ہاتھوں پر پاؤں پر جیسے آپ کا یوزو آپ کر سکتے ہیں اور اب کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں ہم اپنی پروڈکٹ بائے کوریئر پھیجھتے ہیں ہمارے نمبر نوٹ کر کے ہم سے کانٹیک کر لیں پروڈکٹ گھر بیٹے مگا سکتے ہیں ریسنٹلی ہم نے آپ کے لیے اپنی مینیکیور پیڈی کیور کیڈ بھی بنا دی ہے اس کے بلکل آسان طریقہ ہے کہ ایک ٹب میں گرم پانی لے لیں اس میں ایک ٹیبل اسپون فیس واش ایک ٹیبل اسپون شیمپو ڈالیں اس کو مکس کرنے کے بعد ہاتھ ماؤں ڈپ کریں اس کے بعد خوش کر کے ہماری جو مساج کریں اس کے ساتھ مساج کریں مساج کرنے کے بعد ہمارا ایکسپولییٹر اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پر لگا کر اس کا مساج کریں تو زبردست سا ریزلٹ آپ کو ملے گا مطلب ہاتھوں پر بھی اور پیروں پر مانیکیور اور پیڈی کیور کی ایک سیم کٹ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے اور اب آپ یہ دیکھئے یہ پہلے تھوڑی دیر لگایا ہے انہوں نے ایکسپولیٹر اور اب ہلکی فنگر سے جو ہے وہ اسے مساج کر رہی ہیں جناب یہ پروسیزن اچھا رانی آپ پہ جو کالر تھے کالر تھیں ابھی خاتون اور انہوں نے وہ فیصلہ باد سے کال کری تھی اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا فیصلہ باد میں پروڈکٹ ہے آپ کی پورے پاکستان میں پروڈکٹ ہم بھیجتے ہیں ہماری پروڈکٹ فلحال سکھر میں ہے اور جناب بھاولپور میں ہے رہیم بیاد خان میں ہے راجنپور میں ہے ملتان میں ہے لیکن اب ہم بائی کوریر خود پاکستان کے قریہ قریہ بستی بستی اور گاؤں گاؤں میں اپنی پروڈکٹ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم بائی کوریر آپ کو پروڈکٹ آپ کے گھر بیٹھے پہنچاتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نمبر اسکرین سے نوٹ کر لیں ان نمبر پہ ہمیں اپنا آرڈر دیجئے آپ کو پروڈکٹ بائی کوریر گھر بیٹھے ملے گی پہلے پروڈکٹ مصول کیجئے پھر اس کی پیمنٹ کریں اور یہ جو اب ایکسپولییٹر لگا رہی ہے دیکھیں ہم نے کٹ کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے مینیکیور پیڈکیور کی کٹ میں اپنی الٹرا وائٹننگ مساج کریم رکھی مساج کریم ہماری دو ہیں یہ ہماری لیمن مساج کریم ہے کیا فرقے دونوں میں رانے ہیں یہ لیمن مساج کریم ہے سمپل مساج کریم ہے بہت خوبصورت ہے لیکن یہ وائٹننگ کے ساتھ اس میں وائٹننگ افیکٹ آتا ہے اس میں وائٹنگ افیکٹ ہے کہ وہ بتانے کے مقصد ہے کہ جو لوگ خالی مساج کریم جن کا ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی دو آپشن ہے یا تو نورمل مساج کریم لے لیں یا آپ ہماری الٹرا وائٹننگ مساج کریم لے لیں جن کو وائٹننگ کی خواہش ہے اور یہ ہمارا ایک رائل جیلی کے نام سے ایک پیک ہے جو ہمارا نہیں ہے ہم نے باہر سے مگائی بھی ہے یہ رائل جیلی کے نام سے ایک زبردست قسم کی طاقت پیدا کرنے کی دوا ہے یہ خون بنانے کی دوا ہے اور رائل جیلی اس کا نام ہے یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اس پیچھ سے جتی خواہتین ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ وہ اس کا استعمال کریں یا خون کم ہے ان کے لیے جو مائیں مدر پیٹ پہ ہیں خاص طور سے ان کے لیے یہ بہترین ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین اپنی پیٹ پر اور پریگننسی کے دوران بھی ایک سے تین اگر پیک استعمال کر لیں تو نہ صرف یہ کہ بچہ بہت ہیلڈی ہوگا بلکہ بہت ساری اس دوران جو کمزوری ہیں اور پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ خواہتین جن کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے یا خون کی کمی بتائی جاتی ہے کلیجی ولیجی کا استعمال کرتے ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے کوئی ایسا کوئی ٹوٹکا کوئی طریقہ ہے آپ بتائیں گی گھرے لو بلکہ میں بتا دیتی ہوں لیکن پہلے اگر ہم دوا کی بات کریں گھرے لو ٹوٹکا میں آپ کو بتاتی ہوں خون بنانے کا ایک بہترین اور زبدست سا علاج بھی بتاتی ہوں کہ رویل جیلی ہم نے صرف عورت کی بات کی یہ مرد عورت اور بچوں سب کے لیے ہے اور نیوبون بیبیز کو بھی اس کا ایک ایک ڈرپ آپ دے سکتے ہیں اور اس کی جو اسٹراؤز ہیں جی اس کی گھوٹی دے سکتا ہے ظاہرہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں اس گھوٹی بھی اور یہ ہر بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہے کچھ ایسی بیماری ہیں جیسے کینسر ہے لیور کی پرابلم ہے شگر ہے بلڈ پیشر ہے جو کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا وہ اس ایک پیک کے استعمال سے کنٹرول ہو جائے گا دل کے پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں شگر کے پیشنٹ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے اور یہ جو کنٹرول نہ ہو رہی ہو بیماریاں ان کے لیے ہے کینسر کے لیے بھی بہترین ہے اور ایک خاص بات جو رولٹی علی کی یہ ہے کہ جو نشے کے عادی افراد ہیں کہ ان کا نشہ چھوڑانے میں بھی ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے آچھا یہ دیکھیں آپ اتار ہی ہے ایکسپولیٹر اتار چکی ہوں میں اسے اتار چکی ہوں ایکسپولیٹر جیسے کی پیک کرتے ہوئے یہ سارا میری فنگرز میں آگیا ہے اوکے اس کو تھوڑا سا مساج کرتے بھی دکھا دیجئے ایس پیسے گھنے درائے ہوگا ٹیپنگ کرتے کرتے پھر یہ مساج کریں گی اور بیماری کے لیے جب ہم نے بیماریوں پر بات کی کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ہمارے صاحب زادے حکیم مصطفانی سرحمان بہترین علاج کرتے ہیں خاص طور سے آنکھوں کی بینائی کا بہترین علاج کرتے ہیں ہڈیوں کے بھربراپن کا شکار جو لوگ ہیں ان کا بہترین علاج کرتے ہیں ایب نورمیلیٹی کا بہترین علاج کرتے ہیں تھائرائیٹ کا بہترین علاج کرتے ہیں دل کا دماغ کا جو بھی بیماریوں پھاس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے جسمانی پرابلم ہے اس کے علاوہ قد بڑھانے کی ایک دوا دیتے ہیں ہماری دوا سے مصطفی صاحب کی دوا سے تیس سال کی عمر تک کے لڑکے اور لڑکیوں کا قد بھر سکتا ہے اور اس کے علاوہ تھائرائیٹ کا اور جو بھی اسکن کی بیماری ہے جو اگر قد کا بھی مسئلہ ہے تو آپ کا قد کا مسئلہ بھی حال سکتے ہیں وہ بھی تیس سال کی عمر تک جیس سال کی عمر تک اور آنکھوں کی بنائی کا بھی بہترین علاج کرتے ہیں وہ لوگ جن کی بنائی اس حد تک کمزور ہو گئی ہو کہ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ اس کا بھی بہترین علاج کرتے ہیں اور میرا پالر اور مصطفی صاحب کا کلینک ساتھ ساتھ ہے حضرت معمول بھی یہ کہوں گی کہ ہمارا جو پروگرام کراچی میں پور پاکستان میں دیکھا جاتا ہے لیکن جو کراچی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ میری سہولت سے فائدہ اٹھائیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی بیماری میں مختلع ہے تو میرے صاحب زادہ حکیم مصطفانی سور رحمان کے پاس آ جائیں اور پالر کی کوئی بھی سرویسز نہیں ہے تو میرے پاس آ جائیں آج کی سرویسز پر 20% ڈسکاؤنٹ دوں گی انکلوڈ میک اپ اسٹائل مطلب اگر کوئی بھی آپ کی پالر کی سرویسز ہیں تو آپ اس کے لئے جا سکتے ہیں رانی آپ نے آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دوں گی اور وہاں جا کر آگے کی کوئی بکنگ آپ کو کروانی ہے تو بھی وہ آپ آج کے دن جا کروالیں گے اپنا واؤچ اور آپ بنوالیں گے سلپ بنوالیں گے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پالر کے لئے پتہ بھی بتا دوں گی میرا پالر اگر تاریخ روڈ سے آپ آتے ہیں تو تاریخ روڈ سے باہر آئیں تو نورانی کا باب ہے نورانی کا باب پر کھڑے ہو کر بلکل سامنے دیکھیں ایک روز درور یو بیل بینک ہے بینک والی گلی میں آجائیں پوری گلی ختم ہو سیدھے ہاتھ پر مڑ کر کسی سے بھی معلوم کر لیں کہ موڈل اسکول کا ہے بلکل اس کے سامنے رانیز بیوٹی پالر مصطفی صاحب کا کلینک ہے بات ہو رہی تھی اسکن کی اچھا رانی آپ ہم اس پر آئیں گے لیکن آپ وہ بتا رہی تھی خون جسم میں گم ہو جائے بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ آپ کہہ رہی تھی وہ بتا دیجئے آپ آپ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے اور وہ خون کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں تو آملہ وہ جو بالوں میں لگاتے ہیں جی ہاں آملہ دیتا اس کا فریش آملہ لے لیں اس کا جوس نکالیں فریش آملے کا جوس نکالیں اور اس کے اندر چند قطرے شہد کے یا آرینج کے آرینج آپ آج کل موسم نہیں ہے آپ لیمن جوز کے چند قطرے ملا کر اور ایک ہفتے تک پیئیں تو اللہ کے فضل سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے بہت مزے کا ہوتا ہے آملے کے جوس میں فریش آملے کا جوس اوکی یہ کہاں سے ملے گا کبجی منڈی سے اور آج کل تو سپر مارکیٹ آج کل کیوں میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے بلکل ہرے رنگی ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں آج کل سپر مارکیٹس میں موسم اور بے موسم کا ہر پھل مل جاتا ہے آملے کا مربع بھی بنتا ہے بلکل آملے کا مربع دن کے لیے آپوں کے لیے لے کر آیا کرتے تھے اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اس طرح آپ اپنے خون کی کمی کو دور کر سکتے ہیں رائٹ سکن کے پرابلم کے لیے یہ سورائسس کے دوا کے نام سے یہ دوا ہے یہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے کراچی میں ہماری پروڈکٹ مارکیٹ کے علاوہ تمام مارکیٹ کی کاسمیٹک شاک پر ہے اس کے علاوہ ڈائریک بھی ہم آپ کو بیج دیتے ہیں میرے پالر سے مصطفی صاحب کے کلینک سے بھی لے سکتے ہیں سوپر مارکیٹس میں بھی آویلیبل ہے سورائسس کی دوا کے نام سے آسپا بیٹ جائی ہے کمال کی دوا ہے جو خارش کے لیے کوئی بھی انیشل اسکن کی پرابلم ہے آپ اس کے لیے ایکزیما کے لیے سورائسس کے لیے خارش کے لیے بچوں کی نیپی ریشز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کمال کی دوا ہے ٹھیک ہے اور آج رانی آبا کی وہ جو گرین اور ریڈ والی کریم ہے وہ ہم اس پر ہاں اس پر ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ اس کی بہت لوگوں کو ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے آپ کے چہرے کا کوئی بھی پرابلم ہو آکمی ہو فریکلز ہو کسی بھی طرح کا پرابلم ہے تو آپ اس کے لیے یہ پرابلم کر سکتے ہیں یہ ایکسپولیٹر کر دیا آپ دیکھیں اس کا چہرہ کتنا بلش کر رہا ہے ہاں نوز چمک رہا ہے آپ اچھا چاہیں تو آپ ماسک بھی ہمارا وائٹننگ لگا دیں تو ایک کمال کا ریزلٹ ہے آپ لگائیے بیکس کے بعد بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپولیٹر کے استعمال کے بعد بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس کی ماشاءاللہ کتنی بلش کر رہی ہے اور شایدہ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کیا استعمال کر رہی ہے کیا ریزلٹ ہے شایدر سے بھی ہم ان کے کمنٹس لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج ہماری یہ چاروں پیشل کیٹس آپ کے سامنے بائٹنے پیشل کیٹس نورمل ہرگر ہم آپ کے لئے ہم پر پیش کریں گے آج تو نورمل سیزن تھی سو رانیہ پر یہ چاروں کٹ ہے اور بڑی نورملل پرائز میں ہیں جتنے میں آپ کو ایک فیشل نہیں پڑتا اس سے کم پرائز میں آپ کو یہ کٹ جو ہے بلکل پڑ جاتی ہے اور اس میں 12 سے 15 فیشل ہو سکتے ہیں ہمارے وارٹر بیسز ہمارے کمپیکٹ پاؤجر ہمارے وارٹر بیسز میں نے بھی اسما نے بھی یہی لگائے بار اکل اتفاق سے میں کہیں گئی تھی جب آپ پیس آئی تو جو کلائنٹ بیٹھے تو انہوں کا وہ چیز دیجے جو آپ نے اپنے چیری پر لگائے میں نے تو صبح سے لگائے ابھی ہم اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں اور ایک بریک پہلے لے لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان موسیقی ورکی ورکم بک سلام پاکستان ناظرین جانی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہاتھ ہم مختلف پروڈکس کے والے سے بات کرے ہیں ڈیمو بھی آج آپ کے لیے یہاں پر پیش کیے گئے ایک تو انوانٹڈ فیشل ہیئر اس کے بعد ایکسپولییٹر اگر آپ کے نوز پر بلاک ہیٹس ہو جاتے ہیں یا چیکس پر ہیں تو آپ انہیں کیسے ایزی لی ویک میں میں خلصے ایک یا دو مرتبہ بھی آپ کریں گے تو آپ کا یہ پرابلم سولو ہو جائے گا بار اور روز بھی نہیں کرنا چاہیے رانی آپ پا کیا چس ریٹنگ ہے ویکسی نہیں نہیں میں آپ ایکسپولییشن کی بار ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار لیکن گھر بیٹھے ایسا کمال کا علاج ہے جن کو پرابلم ہے ہم لوگ تو نہیں سمجھتے جنے نہیں ہیں وہ ان کی پرابلم کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اسکن کو اتنا گندہ شو کرتے ہیں کہ اور اویری سکن ہو جاتی ہے اب پھر یہی انشکلی تو یہ بلیک ہیرز وائٹ ہیرز ہوتے ہیں اور تھرڈی پھر یہ ایکنی میں کروٹ ہو جاتے ہیں اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے اچھے رانی آپ پا میں ایک منت یہ اب انہوں نے واکسنگ ہوئی تھی ان کے فیس پر چند پر اور ایکسپولییشن ہوا تھا اب جو ہے انہوں نے سودھنگ لوشن آپ نے لگایا اور اب آپ کیا کر رہی ہیں اس کے بعد ان کے وائٹنگ ماسک لگا رہی ہیں یعنی آپ کو دکھانے کے لیے یا تو سودھنگ لوشن لگا لیں یا وائٹنگ ماسک لگا لیں اب ہم بات کریں گے اپنی کمال کی پروڈک کی فریکل کی ہماری جو فریکل کے نام سے کریم ہے یہ نہ صرف یہ کہ رنگ گورا کرتی ہے داک دھبے جھائیاں پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن کہتے ہیں انیون کلر کی سکن کو یعنی کہیں سے کالا پیچ ہے کہیں سے گورا پیچ ہے شائی پڑ گئی ہے یعنی اسکن آپ کی ایک کلر میں کہیں براؤن تل ہے کہیں بلیک تل ہے اسے پیگمنٹیشن بولتے ہیں داک سرکل کے لیے یعنی ہر طرح کی وائٹنگ کے لیے ہماری یہ کریم ہے یہ رنگ گورا کرتی ہے داک دبے جھائیاں پیگمنٹیشن آکھوں کے گدھلقی اور دانوں کے کالے نشان ختم کرتی ہے اسکن لڈک سے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ریڈ والی یہ ریڈ ہے یہ پینس کے نام سے یہ اور ٹائپ آک اسکن کو ٹائٹ کر دیتی ہے اسکن کے رنکل ختم کرتی ہے اسکن کی سیگنس یعنی جو اسکن دھلک جاتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اسکن کی جو پورس کھل جاتے ہیں انہیں ٹائٹ کرتی جو یانگسٹر ہیں پندرہ پچیس سال کے اندر اندر جو لوگ ہیں ان کو میں صرف یہی ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ صرف گرین والی کریم اسکن پہ کوئی اور مسئلہ نہیں تو صرف یہ گرین کریم لیں یہ پیس پوچ لیں اور ہفتے میں دو بار ہمارا یہ پیس پالیشر استعمال کریں تو آپ کی اسکن پہ کمال کا بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں وائٹننگ کے ساتھ ٹائٹننگ بھی چاہیے تو ہم نے وائٹنگ اور ٹائٹنگ کا ایک پیکج بناتی ہے شایدہ یہ دونوں کریمیں مسلسل استعمال کر رہی ہیں تقریباً چھ ماہ سے اب بعد میں آپ کے گورے گورے ہونے کا مجھے مجھے تو لگا آپ ایسی گوری ہیں تو یہ کریم ہے آپ کے گورے گوری بھی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ مستقل پروڈک کی یوزر ہیں جب سے میرے پاس ہیں تو کہتی میں مجھے یعنی اترانی اپر دو چیزیں مجھے بتائیں ایک ہے گورا رنگ اور ایک ساپ ستری نکری سکن یہ کیا کام کرتی ہے یہ گورا کرتی ہے آپ کو یا آپ کی رنگ کو نکھارتی ہے یہ دراصل داغ دھبے ہونے کی بجے سے دیکھیں اسکن ہماری خوبصورت ہونے چاہیے اس میں دورا یا کالا رنگ مہینے نہیں رکھتا لیکن جب ایک اچھی بھلی اسکن پر پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے ڈسکلریشن ہو جاتی ہے یا پیچیز آجاتے ہیں یا بلیک ہیٹ ہیٹ بسکلی آپ کے لئے یہی کردار ادا کریں کہ داغ دھبوں کو ساپ کریں ڈسکلریشن کو ختم کریں کلر کو ایک ٹون میں کریں یہ دونوں کریمیں مکس کریں کسی دوسرے رات کو لگانی ہے اس کو ڈیلی لگانی اور یہاں سے لے تک تو تاکہ آپ کا پورا حصہ بہت گورا خوبصورت لگے باقی جو بچے اپنے ہاتھوں پر پھیل لیجئے اب بہت کولر بھی ہمارے ساتھ السلام علیکم حلو حلو اسیب آلیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ نورین ناہول سو نورین آپ کیسی ہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک ٹھیک میرا ایک مہینہ ہو گیا گلا بہت خراب جی بہت زیادہ ہو گیا اور کانوں پاک ایک مہینے سو کھا 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 ٹھیک بلکل ٹھیک ٹھیک صحیح ہم یہ بھی کھا 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 رانی آبا کے پاس پوچھتے ہیں ٹائنک کیو سو مجھ آپ کی کھا ایک مہینے سے گلا خراب ہے آپ عمل تاس کی پھلی لے لیں اور اس کو تقریبا تین سے چار انچ کا ٹکڑا لے کر اندر کا گودہ پانے میں عبال لیں اور اس سے غرار بھی کریں اور اگر پی سکتی ہو تو ہلکا سا شہد ملا کے نیم گرم آپ پی بھی سکتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا گلہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ نزلہ زکام اور خانسی بھی ختم ہو جائے گا عمل تاس کی پھلی اتنی بڑی سکت پنساری کے پاس سے ملے گی سبزی والے کے پاس سے نہیں ملے گی سبزی والے کو بولیں گے وہ دے دے گا تو وہاں سے بلکل نہیں ملے گی آپ کو یہ پنساری کی شاب سے ملے گی اور لیکن آپ کی پرابلم کو ہم گھر بیٹھے سالپ کر دیتے اور انہوں نے آپ کی کعوے کا ذکر بھی کیا گانی ہربل کا جو قہوے مصطفہ ہے ناصف یہ کہ وزن کم کرنے میں بہت زیادہ موہبین ثابت ہوتا ہے نسلہ زکام خانسی موسم کی الرجیز اور بخار کو بھی آج کل کے موسم میں بہت بخار ہے اس کو ناصف یہ کہ آپ خود استعمال کریں بلکہ اپنی فیاملی کے تمام ممبرز کو اگر کھانے کے بعد ایک قپ قہوے مصطفہ پیلیں تو بہت فائدہ ہوگا ابن یہ کہ نیوبورن بیبیز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ایک مینی کے سوہ مینی کی آپ کو سم ٹائم محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اندر سے سانس رکھ رکھ رہے ہے سین رکھ رکھ پیدیش ہے تو آپ کو چند قطرے پلا دیں اور اگر وزن بھی کرنا چاہتی ہے تو پھر رانی ہربل کا سلم پیک لے لیں اور اس کے ساتھ دوا ہر کھانے سے پہلے آپ کو ٹی سپون لینی ہے سادھے پانی کے ساتھ سلم پیک کھ کھ تین ماہ کا کھ سے یہ پیک ڈیڑھ ماہ کا ہے دو پیک آپ کو تین ماہ تک استعمال کرنے ہر خانے کے پیک مستفا بھی لیں تو یہ پورا پیک ہے زبردست طریقے سے آپ کا وزن کم کرے گا بغیر کسی سائیڈ افیک کے اور استعمال کے دوران آپ کو بہت پریش اور تازہ بھی رکھے گا آپ نے دو پاک چیوز کرنے اور اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچھی بہت اچھی بات ہے اگر ایک سوال یہ بھی تھا میرا بٹا چار پانچ سال کا ہے اور اسے بھوک نہیں لگتے تو ملکل آسان سا علاج ہے کالے نمک کی ایک ڈلی لے لیجی اور اس کو چولے پر رکھ کر جلتے چولے پر رکھ سوک کر لیجی جب وہ سوک ہو جائیں تو اپنے پاس ہی قریب میں ایک کپ ٹھنڈا پانی رکھیں چمٹے سے پکڑ کر یہ نمک کی ڈلی پانی میں ڈال دیں اور یہ پانی بچ جائے گی اس کے بعد ڈلی بچوں کے ساتھ بھی یہ پر بچوں ہوتی ہے تو اس میں آپ اس پانی کے اگر بڑوں کو ہے تو بڑوں کو بڑوں پورا کپ ایک ساتھ پی سکتے اور اس کے لئے پرٹیکولر ٹائم بھی نہیں اور اگر آپ کوئی علاج کرانا چاہیں تو مستفانی سوریمان کے پاس آسکتے ورنہ روال جیلی بھی پی سکتے ایک کالر بھی ہے السلام علیکم حلیو مالیکم سلام جی حلیو کون بات کری ہیں میں نورین بات کر رہی ہوں کہاں سے کال کر رہی نورین یہ لاہور تے ہاں جی کہو نورین کیا کہنا چاہوگی میرے فیس میں میں نے بلیت کیا تو وہ سکین جیسے جل گئی ہے تو وہ بلیک بلیک ہو گئی ہے اور دانے وغیرہ نشان جو ہے اس کے لیے میں چیزیں مگوانی ہیں بلکل آپ ہماری نمبر نوٹ کر لیں پرگرام کے دوران ہی ہمارا آفیس کلاب ہے کانٹیک کر لیں ہم آپ کو لاہور میں پرگرام گھر بیٹھے پہنچا دیں گے اس کے لیے آپ کو ہمارا بائٹ کیا ہے اگر سکین آپ کی برن ہو گئی ہے بلیت سے یاللہ کتنی خوفنا چیز کیوں کرتے ہو لیٹلی یہ نا فیس پولیش یہ ہفتے میں دو بار استعمال کریں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کا فیس پولیش کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے پالر میں بلیچ کرتے ہیں آہ نہیں میں پیس پولیش ہی ہفتے میں بلیچ کیوں کیونکہ سائی ڈیفیکٹ ہے کہ مانی آپ جو لوگ ویکسنگ یا نہیں کرواتے ان کو یہ تھوڑے سی لائٹ ہو جائیں یہ لائٹ بھی کرتے ہیں ہفتے میں دو بار کرتے ہیں اور اسکین کو فریش کرتے ہیں گلوئنگ کرتے ہیں ساپ کرتے ہیں پولیش کر دیتے ہیں آپ کی سکین کو ہفتے میں دو بار استعمال کرنے سے کسی اور پروڈک کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی آپ کا چہرہ بلیچ سے جل گیا ہے آپ کے لئے پورا وائٹننگ کا پیکیج ہے وائٹنگ اور ٹائٹنگ پریم فیس پولیش اور فیس واش یا کم کم پر کالا چہرہ بل گیا ہے یا جھائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یا داک دبے بہت زیادہ یا کلس 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 پیکیج کے ساتھ آپ ہماری وائٹنگ پروڈک کے ساتھ وائٹنگ فیش کٹ بھی استعمال دو بار اس کے ساتھ فیش کریں تو انشاءاللہ بہت اچھ ایک کالر رانیہ پر کالی ہے یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے اگر اسی طرح اچھی دوا یا وہ دے رہے تو بہت اچھا لگے گا بہت بہت نگ چہرے پر نکھار کے لئے چاہیے کیا چاہتے ہیں میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں بہت زیادہ اچھا 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 آپ کو مطاعتے ہیں آپ سنیے تھائنکی سوما مطاعتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک سن ہم کوشش کریں گے کہ اپنا رانیز water base pancake with sun block 12 گھنٹے skin پر اس کو لگا کے پسینہ نہ آئیل آئیل آپ سکن 12 گھنٹے تک ٹریش رہتی ہے اب ہم اپنی ورائیڈز کے لئے پاتی میک اپ بھی اپ رانی آپ بھی نومل بلکل میں نے یہ کیاوہ ہے اسما نے یہ کیاوہ ہے شاہدہ یہ کرتی ہیں لیکن ہم نے چاہا تھا کہ دکھا دیں لیکن ٹائم کی کیمی کی وجہ سے نہیں دکھا پائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے میں ہم سے آپ ماسک واش کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تین کلر کے کمپیکٹ پاودر ہیں اکیس بائیس دیس اور یہ ہمارے وارٹر بیسز چھے کلر میں ہیں سب سے گھرے رنگ کے لیے ایک ہے اس سے کم کے لیے دو ہے اور سب سے ڈاک کے لیے چھے ہے ایک ہمارا ییلو بیس ہے وہ ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کے بالوں کی پرابلم کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ بھی ماسک جو ہے وہ آسمار سے ریموف کر رہی ہیں اور آپ تقریباً پندرہ منٹ لگانے آسمار سے سپتی میٹس لگانے ہیں اور اس کے علاوہ بالوں کی پرابلم کے لیے ہماری بہن کے لیے رانیز ایر ٹانک اور رانیز شیمپو کا آپ استعمال کریں یہ کمال کا تیل ہے بچے بڑے جوان سب کو استعمال کرائیں نہ صرف یہ کہ گرتے بال رکھ دے گا جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرے گا جن کو گنج پن ہو گیا یا بالچر ہو گیا اس میں بھی لگا سکتے ہیں تیل زیادہ سے زیادہ لگا کر رکھیں کامسکم شیمپو کریں ہیر کلر کے لیے رانیز ایر کلر ہے یہ ایک کالر آئے تھے کچھ دنوں پہلے خاتون تھی خیر اس ٹائم ہم نے ان کو ریمیڈی شیر بھی کی تھی لیکن انہوں نے ہیر ڈائے لگایا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کمبینیشن کرتے ہیں اس میں آپ وہ غلط ہو گیا اس سے اب ان کے سکالپ جل گیا اس سکالپ جل جاتا ہے چھالے پڑ جاتے ہیں میں پتہ ہے پلپلا ہو جاتا ہے بالکل دیکھیں ہم ہر بل پر اسی لیے کام کرتے ہیں ہر بل کا کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں اسی لیے ہمارے دو کلر ہیں انیش کی بلیک ہیں اور بلیک پراؤن ہیں تاکہ آپ کا جو ہر کلر کا مصنہ جب ہی ہوتا ہے جب ایک ایج ہو جاتی زیادہ دیکھیں ہم لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ فیشن کلرز کرتے ہیں جن کے وائیڈ بال نہیں ہے لیکن جن کے وائیڈ بال نہیں ہے جنہیں زیادہ وائیڈ ہو گئی ہیں بہت زیادہ کیاستعمال کی وجہ سے تو ہم اپنا ہم نے اسی لیے اپنا ہیر کلر بنائے جو کہ ڈاک کلر میں ہے لیکن اگر اسکیلپ جل گیا ہے ایسا کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ جو ریمیڈی شیئر کریں گے کیونکہ یہ بہت پرابلم ہے اور ڈیفرنٹلی ایسا ایک کول ہم نے رسید جل گیا ہے اسکیلپ پلپلا ہو گیا ہے بہت زیادہ ریشی ہو گیا ہے تو رانی زیر ٹانک لگائیں یہ کمال کا ہے اور اگر اسکیلپ پر آپ کے ایکزیما ہے تو ہماری سورائسیس کی دوا کے نام سے جو دوا دکھائیے وہ دکھائیں برنہ مصطفیٰ صاحب سے کانٹیک کرنے وہ ہماری کا علاج کرتے ہیں اس کے لابے ایکنی کی بارے میں میں کہتا ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا جو لوگ گھر بیٹھے ہمارا ایکنی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں پروڈک کا ان کو چاہیے کہ ہمارا فیس واش ہمارا ایکنی پیک روز دن میں جتنی بار مو دھوئے رانیز فیس واش کے ساتھ دھوئے روز آنا رانیز ایکنی پیک استعمال کرنا ہے اور ہفتے میں دو بار ہمارا فیس پولیشر استعمال کرنا ہے اس ایکنی پیک کے ساتھ یہ ایک پیکج ہے آپ گھر بیٹھے مگا سکتے ہیں کراچی میں ہماری پروڈک ہر جگہ آبیلی بلے یہ پورا ایک پیک ہے جس میں فیس واش ہے ایکنی پیک ہے اور فیس پولیش ہے اور یہ آپ نے ایک کٹ مگوانی اپنی ایکنی کے لئے استعمال کرنی ہے جو دو کریمز رکھی ہیں آپ کریمز کے استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ ایکنی پیک یوز کریں اور رانی اپا کا رانیز ایکنی فیشل کٹ بھی موجود ہے ہفتے میں دو بار گھر بیٹھے کریں گے اور میرے پاس اگر آئیں گے کراچی میں رہتے ہوئے میری سہولت سے فائدہ اٹھائیں صرف چھے سے آٹھ سٹنگ لیتی ہوں ہر ہفتے سٹنگ لیتی ہوں اس سے آپ کا آسٹی ختم ہو جائے آسما نے ہی ماسک ریموف کر دیا اور آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ شایدہ جی آپ بہت اچھی نکھری نکھری لگ رہی ہیں ویئی نائس آپ کو اچھا لگ رہا ہے فرش فیل کر رہی ہیں زبردست اوکے اور ٹائنکیو سو مچ شایدہ جی آپ آئیں اور آپ نے یہاں آکر جو ہے از ای موڈل ہم نے آپ کے چہرے پر definitely لوگوں کو ڈیمو دکھایا اسما آپ کا بہت شکریہ رانی اب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس پیک آپ سے ریکویسٹ ہے اور ڈیمو لے کے رہیے گا انشاءاللہ بلکل ہم لے کے رہیے گا پھر ہم پیشل اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کروں گی سلام پاکستان